پہلے یہ چھوٹی سی تلاوت سن لیں کچھ آیتوں کی ہے ٹھیک ہے یہ اسی جو نیو سیٹنگ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اوڈا سیٹی کی نوائس ریموف کرنے کی جو نیو سیٹنگ آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے بھی کافی ریسرچ کر کے چیک کیا ہے تو یہ اسی کا ریزلٹ ہے مجھے بہت زیادہ فرق آیا ہے کہ میری کافی ساری آرڈیو بنی ہوئی ہیں جن پہ مجھے کام کر کے اپلوڈ کرنا ہے لیکن وہ ساری آرڈیو میری پرانی نوائس ریموف کی سیٹنگ پہ بنی ہوئی ہیں لیکن وہ خاص چیز نہیں بنے گی لیکن جو اب لیٹس آئیں گی وہ اسی سیٹنگ پہ میں کام کروں گا جو میں آپ لوگوں کو ابھی بتا رہا ہوں کہ اب آپ لوگوں نے نوائس ریموف کی سیٹنگ اس طرح رکھنی ہے اسی کا ریزلٹ ہے پہلے آپ یہ کچھ آیتیں سن لیں اس کے بعد پھر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنی ہے نہیں دیکھیں گے تو آپ لوگوں سے کام ہو گئی نہیں آپ کر پائیں گے اس طرح ہی رکھت زیتونت کانا ہا کیوکب دری یو قدر یو قدر من شجرة مبارك زیتونت لا شرقیتہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عبدالوحب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشن تلاوت کورس میں تو ساری ساری راتوں کو جاگ جاگ کے اس پر کام کرتا رہتا ہوں نیا نیا ریسرچ کرتا رہتا ہوں کہ ایسے کریں تو کیا ہوگا ہے ویسے کریں تو کیا ہوگا ساری ساری راتیں گزر جاتی ہیں اپنے لئے محض کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا سونے کا پتہ کچھ پتا نہیں ہوتا چوبیس گھنٹے میں کہیں ایک دو گھنٹے نہیں پوری ہوتی ہے یہ صرف بتانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو اتنا ہے کہ میں تو تلاش کرتا ہوں دھونتا ہوں دیکھتا ہوں ایسے کریں تو کیا ہوگا ویسے کریں تو کیا ہوگا لیکن وہ جب چیزیں جو مل جاتی ہیں کہ ایسے کرنے سے یہ فائدہ ہوگا ویسے کرنے سے یہ ہوگا تو پھر اس پر ویڈیو بنا کے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں حالانکہ مجھے لگتا ہے ٹائم زیادہ اگر میں سپیشلی ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے سب کچھ کر کے تو آپ لوگوں سے اتنا ٹائم نہیں نکلتا اپنے فائدے کے لیے کہ تھوڑی سی ویڈیو پانچ دس منٹ کی اپنے فائدے کے لیے آپ اس کو کمپیٹ دیکھیں اور اس کو سمجھیں نہیں ہوتا آپ لوگوں سے اس لیے پھر آپ لوگ بولتا ہوں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا کیوں اس میں آپ لوگوں کی غلطی ہے آپ لوگ اپنے فائدے کے لیے اپنے مقصد کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکل سکتے کہ ویڈیو کو پورا کمپیٹ دیکھیں اس کو سمجھیں میں کہہ کچھ رہا ہوتا ہوں آپ کر کچھ رہے ہوتے ہیں کافی دفعہ یہ ویڈس اپ پیس ہوا ہے میں بتا کچھ رہا ہوتا ہوں آپ لوگ کر کچھ رہے ہوتے ہیں پھر بولتا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا بھائی سر یہ نہیں ہو رہا سر ویڈیو نہیں بن رہی سر فاؤن نہیں لگ رہا ارے میرے بھائی اللہ کے بندے میں کیا کہہ رہا ہوں تم کر کے آ رہے ہو تو برحال وہ آپ لوگ کی مرضی بھائی آپ اس طرح کرو گے ہمیشہ پیچھے ہی رہو گے پیچھے ہی کچھ سیکھ نہیں پاؤ گے نہ کچھ کر پاؤ گے کیونکہ آپ لوگ آپ لوگ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں پیسے کمائیں دل سے اندر سے تو آپ کر کے رہے ہو مجھے سکن ریکارڈنگ کر کے بھیجو اسکن ریکارڈنگ جب کر کے بھیجتے ہو تو اچھی خاصی اس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں میں کیا بتا رہا ہوں آپ لوگ ویڈیو میں سمجھا کے آ رہا ہوں دکھا کے آ رہا ہوں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو تو برحال چھوٹی سی بات ہے بھائی وہ آپ لوگ کا مسئلہ ہے میرا کام ہے بتانا سیکھنا نہ سیکھنا وہ آپ کا کام ہے نہیں ہو رہا سر آپ سے ہو رہا ہے ہم سے نہیں ہو رہا وہ آپ لوگ کی غلطیاں وہ آپ لوگ کی غلطیاں بچے تو نہیں آپ لوگ کہ دنڈا پکڑ کے آپ کو مار کے بتاؤ کہ بھائی ایسے کرو کرو کہ تو آپ کا فائدہ نہیں کرو تو آپ کا آپ کا مسئلہ ہے تو میں اپنے فائدے کے لئے الحمدللہ رات تو رات جاگتا ہوں نہ بتا ہوں حالت ہو جاتی میری لیکن یہ جو آپ لوگ سنتے ہیں سانڈ کالٹی یہ سب کچھ یہ ایسے چیز نہیں بن جاتی بھی سنیے آپ لوگ تو یہ لگتا ہوگا بس بھائی میں بیٹھ گیا تلاوت ریکارڈ کی ایفیٹ لگا ہے بھائی بن گئی اوہ واہ 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 ہو گئی بھائی دن لگ جاتے ہیں دنوں لگتے ہیں گھنٹے لگ جاتے ہیں اور ایک ایک چیز کو پتہ نہیں ایک ایک صورت کو ایک ایک کچھ آیتوں کو پتہ نہیں کتنی دفعہ ریکارڈنگ کرتا ہوں سب کچھ پرفیکٹ ہونے کے باوجود بھی میرا طرز ہر چیز پھر بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ ریکارڈنگ کرتا ہوں کہ یار یہ اس سے بہتر ہو جائے یہ اس سے بہتر ہو ابھی بہتر نہیں ہے تب جا کے آپ لوگ کو یہ چیز سننے کو ملتی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں بس یہ حلوہ ہے ایسا نہیں ہے ہر چیز دینے کے بعد بھی آپ لوگ کے وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی وہ آپ لوگ کے اپنی حلقی ہیں ابھی میں نے جیسے ایک نئی چیز دیکھی ہے سنی ہے یا میں نے خود سیکھی ہے مجھے اس میں فرق نظر ہے فائدہ نظر ہے کہ اب تک ہم غلطی کر رہے تھے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا اب میں آپ کو اسی بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اوڈا سیٹی میں ریکارڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ سیڈنگ ہے یہ جو آپ سیڈنگ بتا رہا ہوں یہ خاص بہت فائدہ مت ان کے لئے ہونے والی جنہوں نے مجھ سے پروپلگنس لی ہیں بہت زیادہ زمینہ آسمان کا فرق ہے میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا آپ خود ذرا ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے حالانکہ مجھے تو یہ چیز پھرکل نہیں لگانی چاہیئے مجھے تو اس کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیئے کیوں میں سٹوڈیو کے اندر بیٹھاؤں مجھے تو نوائس کی ضرورت ہی نہیں ہے نوائس ریموو کیسے کریں لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں لیکن اب میں وہ بھی نہیں کروں گا میں اس کا بھی تجربہ کروں گا پہلے تو ایک چیز میں ان چینج کی ہے لیکن اب چاہوں گا کہ بلکل اس کو یوز نہ کروں لیکن اگر آپ لوگ روم میں ہیں گھر میں ہیں آپ کے پاس آس پاس بہت زیادہ نوائس ہے تو آپ پہلے کوشش کریں کہ اس طرح کریں نہ تو پھر وہ پرانا آلہ طریقہ اس طرح آزم ہے ٹھیک لیکن پہلے اس پر کریں کیونکہ بہت زیادہ فرق پڑے گا اب بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آڈیو کرنی ہے وہ آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا پہلے آلہ طریقہ نہیں ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ فرق آ رہا ہے ایف ایک لگانے کے بعد یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مطلب اتنا اتنا فرق پڑتا ہے ہم اس چیز کو نوٹ نہیں کرتے لیکن یہ جو ہے نہیں ہے یہ بتا دیتا ہے کہ بھائی بہت بڑا فرق آ رہا ہے اگر آپ کے چیز اوریجنل ہو نا ریکارڈنگ والی اور سننے والی تو آپ کو پتا چل جاتا زمین آسمان کا فرق پتا چل جاتا تو اتنے سے چھوٹے سے فرق میں مجھے پتا چلا کہ اب تک ہم لوگ جو نا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے آپ کو میں لیپ ٹوپ کی سکرین میں دکھاؤں گا کہ اب آپ نے تلاوت کر کے تلاوت کا طریقہ کار وہی ہے ریکارڈنگ کا وہی ہے لیکن نوائس ریموو کرنے کا آپ چینج ہے اب آپ نے نوائس کیسے ریموو کرنے ہیں اگرچہ آپ کے پاس آس پاس زیادہ نوائس نہیں ہے تو آپ اس طرح کریں زیادہ نوائس ہیں پھر دوسرا حل یہ پرانا والا طریقہ ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ اور سیکھتے ہیں بھئی دیکھیں میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے میں تو بڑی اس کے لیے منت کرتا ہوں کیونکہ بھئی میں اپنے کام کو اپنے کام کو دل سے چاہتا ہوں دل سے چاہتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں آپ لوگ کی طرح جان چھوڑاتا نہیں ہوں جان چھوڑاتے ہیں اس لیے آپ لوگ آپ لوگ سے کچھ نہیں ہوتا اس لیے آپ لوگ پیچھے رہتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے میرا کام ہے بتانا بس ختم بات کیونکہ میرا آپ لوگ کو پلگنس دے دیئے اس کے بعد سب چیزیں دے دی اس کے بعد بھی میرا کام ہے تو میں اپنے کام پر فوکس کروں مجھے کیا ضرورت ہے آپ لوگ کو بتانے ہیں کہ بھائی ہے ایسا کوئی بندہ ملے گا آپ کو یار ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں الگ دکھوں یوٹیوب سے میں یوٹیوب پہ بلکل ہی چینج ہوں ہر کوئی ایک جیسا ہو جائے گا تو مجھے پتائیں کہ فرق کیا رہ جائے گا لیکن یہ چیز میرے اندر نہیں ہے میں چاہتا ہوں جتنا میں سکھ رہا ہوں وہی آپ لوگ کو سکھاؤں برحال مرضی آپ کی آپ کو تو میرے خالصی یہ لیکچر بھی میرے برے لگتے ہوں گے لیکن وہ آپ اپنے کام کے خود ہی آپ دشمن ہیں چلتے ہیں لیپ ٹوپی سکرین آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ طریقہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی ہم آگئے ہیں اوڈا سٹی آپ نے آن کرنا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے مائک میرا آن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گرین لیڈ جل رہی ہے ٹھیک ہے کافی دوستوں نے کہا کہ اسکرین ریکارڈنگ کر رہا ہے اس کا بھائی میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا لیکن مجھ سے نہیں ہوئی لیکن میری کوششیات ہے آپ لوگوں کو زوم کر کر کے دکھا رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو چیز سمجھ آنے جائی اس کی ریکارڈنگ میں آپ نے کیا چاہ رہے ہیں آپ گرافک کیا اس میں نکالنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو کے طریقہ ہے جو بھی آپ کی ڈیوائیس ہوگی اوڈا سٹی کھولنے کے بعد جو بھی آپ کی ڈیوائیس ہوگی لگی ہوگی وہ آپ نے یہاں سیلٹ کرنا ہے آرڈیو سیٹم میں جانا ہے آرڈیو سیٹنگ میں یہاں سیلٹنگ میں جیسے کہ میرا سامسون جی ٹریک پرو لگا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ سیلٹ رہا ہے ان دو پوزشن میں آپ کی جو بھی ڈیوائیس ہوگی آپ نے وہ سیلٹ کر لینا ہے اور یہاں یہاں مونو سیلٹ کرنا ہے اگر آپ نے مکسنگ ایفل سٹیو میں کرنا ہے تو مونو سیلٹ کرنا ہے اگر اوڈا سیڈی کے اندر کام کرنا ہے تو اسٹیو سیلٹ کرنا ہے یہاں دو آپشن مل جاتے ہیں آپ کو اسٹیو اور مونو ٹھیک ہے میں مونو کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایفل سٹیو میں ورک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں اسٹیو مل جاتا ہے اٹومٹکیو اوکے اب ذرا دیکھئے گا ریکارڈنگ سے پہلے جب اس کو کلک کریں گے کلک کرتے ہی کلک کرتے ہی فوراں ریکارڈنگ نہیں کرنی تھوڑا سپیس چھوڑنا ہے بلکہ وہ چیز اب ختم ہو گئی اب میری بات سنیے اگر آپ کے آس پاس بہت زیادہ نوائز ہے تو آپ پرانا والا جسے میں نے پرانے طریقے میں بتایا کہ جو یہ نیا ہے نیا ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے بہت زیادہ کوشش کریں اس پر کوشش کریں آپ خود ہی کر کے دیجئے گا پرانا آپ دیکھیں اس میں بھی دیکھیں خود ہی فرق نظر آئے گا مجھا آیا ہے ٹھیک ہے ابھی شروع کرتے ہیں اب دیکھیں اب بہت یہ بات یہاں پر شروع جو میں نے نئی چیز نوٹ کیے اچھا میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو سانس کی آواز آتی ہے ہم لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو ریموو نہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے بھی تھوڑا کالٹی خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے اب یہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا یہاں سے ریموو کرنی ہے کوشش کریں آپ خود ہی کنٹرل کریں آپ نہ زیادہ وہ کریں کہ آپ کی آواز پکڑے رہے ہیں پکڑتا ہے کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے ٹھیک ہے اس میں محنت بھی زیادہ ہے اور میرے خال سے اس سے بھی سانڈ کالٹی خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہم ایفیکٹ لگاتے ہیں پرو پلائگنس لگاتے ہیں یا نورمل اگر آپ نورمل پہ کام کریں تو وہ بھی فرقائے گا اگر آپ نے پرو پلائگنس مجھ سے لیے ہوئے اس میں بھی فرقائے گا ٹھیک ہے پہلے تو ہم اس کو ایکسٹرہ چیز یہ ہے ایکسٹرہ زیادہ اس کو کاٹ دیتے ہیں اب دیکھئے گا اب آپ نے نوائس ریموف کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ پہلے میں یوں ہوں یہاں سے سیلیکٹ تھوڑا کرتا تھا اب نہیں کرنا اب اسے نہیں کرنا اب یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے پورا صرف ایسے ٹھیک ہے سمجھ گئے وہ جو پہلے میں سینٹر سے لیتا تھا پھر دو دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کرنا ایک ہی دفعہ پورا سیلیکٹ کریں ایفیکٹ میں آجائیں نوائس ریڈیکشن یہ دیکھیں اس میں آجائیں یہ رہا نوائس ریڈیکشن اس میں آجائیں سیٹنگ دیکھیں بارہ سکس پوائنٹ زیرو زیرو سیٹنگ یہی ہوگی صرف گیٹ نوائس کرنا ہے اوکی اوکی نہیں کرنا پہلے میں کہتا تھا ایکسپورٹ یہ ہے اس میں سیپ کرنے سمجھ گئے صرف اتنا کام ہے اب آپ نے اس طرح نوائس ریموف کرنے وہ دو طریقے والے نہیں کہ سینٹر سے کلک کیا پھر ریموف کیا پھر گیٹ نوائس کیا تو پھر بعد میں اوکی کیا نہیں اس سے ساؤنڈ کالٹی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے خراب بھی ہو رہی ہے افیکٹ بھی مزا نہیں کر رہے جو افیکٹ ہم لگاتے ہیں جن کے واس پرو پل اگین سے وہ لازمی کریں وہ لازمی کریں ٹھیک ہے اور نارمل آلے بھی کر سکتے ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں وہ بھی اسی طریقوں کا آزم ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے اتنا ہی تھا یہ آپ کو بتانا تھا جو کہ میں نے نیچ چیز سمجھئے سیکھئے میں آپ لوگوں کہے کہ جو جو چیزیں میں سیکھوں گا کروں گا سمجھوں گا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آگے آپ کی مرض یہ کہ آپ میرے چینل پر آکھے ویڈیو دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں نہیں کرتے نہیں سیکھتے نہیں دیکھتے اور پھر آپ آپ لوگوں سے کبھی کوئی چیز complete نہیں ہوگی ہر چیز دنے کے بعد بھی آپ لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہی چیز میرے پاس بھی ہوتی ہے تو میری اچھی ہوتی ہے آپ لوگ اچھی نہیں ہوتی کیوں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں کچھ دکھا رہا ہوتا ہوں یہاں آپ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا میں کچھ بتا رہا ہوتا ہوں آپ کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کانوں میں انگلیاں لگائی ہوتی ہیں تو میرے بھائی برا نہیں مانیے گا میں آپ لوگ کے ساتھ صحیح ہوں اس لئے غصہ کرتا ہوں کہ ار آپ لوگ اتنا کچھ ٹائم نکال کے آ رہے ہیں پھر بھی نہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کی اپنی غلطی ہیں آپ سمجھتے ہیں میں یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ بیس کر رہا ہوں یا پھر میں پاغل ہوں آپ لوگ اس کو بھی جو میں بول رہا ہوں اس کو بھی سکپ کر کے بس پوائنٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی اسی طرح آپ پیچھے رہیں گے میں جو بولتا ہوں فضول نہیں بولتا آپ لوگ کے فائدے کے لئے کہتا ہوں برحل مرضی ہے آپ لوگ کی میرا کام ہے بتانا فرض ہے میرا آگے آپ لوگ کی مرضی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ کوئی اور چیز پتا چلی تو حالانکہ مجھے کچھ اور آجا اپلوٹ کرنا تھا لیکن یہ چیز پتا چلی تو میں نے کہا فوراں سے پھر آپ لوگ کو بتا دوں آپ بیچارے محنت کر رہے ہوں گے آپ لوگ اسے چیز بن رہی ہوگی ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹس کر دیجئے گا اگر برا لگا ہو میرا اس طریقے سے بات کرنا تو معذرت چاہتا ہوں میرے بھائی کیونکہ میری مجبوری ہے آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب شاگرد سمجھتا نہیں ہے جب بچہ سمجھتا نہیں ہے تو بندہ پھر باپ بچے کو اسی طرح پھر سمجھاتا ہے یہی آخری حل ہے اب سامنے تو ہونی نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا سیدھا ٹھیک ہے برحال مرضی آپ کی ٹھیک ہے سیکھ جاؤ گے تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر آپ اسی طرح رہے ہوگے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو اتنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ